بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے چینل کا نام ہے لیٹس ٹو نیچر اور لیٹس ٹو نیچر ہاؤس ہول ٹیپس اور ٹوٹکے پر مشتمل چینل ہے اور میرا آج کا ٹاپک ہے آزمودہ ٹوٹکے تو یہ وہ ٹوٹکے ہیں جو کہ میرے آزمودہ بھی ہیں اور آپ سب کو بہت فائدہ بھی دے سکتے ہیں اس لئے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین اور وہ تمام مسلمان مومن بہن بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو عالی مقام پر جگہ عطا فرمائے اور وہ لوگ جو اس دنیا میں بھی مشکلات میں گرفتار ہیں اور فوت ہونے کے بعد بھی مشکلات میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لئے آسانی عطا فرمائے آمین تو اجلے یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کیا آپ اپنے موں کی بدبوز سے پریشان ہیں تو پھر یہ عمل کیجئے رات کو سوتے وقت دانت اور موں ساتھ کریں اور پھر ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا موں میں رکھ کر چبائیں اور کوشش کریں کہ یہ رس ایک منٹ تک موں کے اندر ہی گھوماتے رہیں پھر نگل لیں اس کے بعد پانی بالکل نہیں پینا بس پھر صبح آپ دیکھیں گے کہ بدمو نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی اور اگر آپ یہی عمل صبح و شام کھانے کے بعد کر لیں تو موں کی بدبوز سے مکمل طور پر چھٹکارہ بھی مل جائے گا اور آپ کا پیٹ بھی کبھی خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ شگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے اگر دانتوں سے خون اور پی پاتے ہوں تو ٹوماٹر کے قتلے کاٹ کر دانتوں پر صبح و شام ملتے رہیں دانت بالکل ٹھیک ہو جائیں گے ہر کھانے کے بعد اگر تھوڑی سی سونف اور ایک سبز جلائچی کو چبا لیا جائے تو حازمہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور موں سے بدبو بھی نہیں آتی اگر کان میں پانی چلا جائے تو کان میں کسی قسم کی کوئی دوائی نہ ڈالیں بس الٹا چلنا شروع کر دیں پانی نکل جائے گا حکماء کا کول ہے کہ اگر چالیس دن تک صبح ناشتہ میں صرف گجرے لا کھایا جائے تو نظر کی کمزوری دور ہو کر اینک اتر جاتی ہے اگر تین چمچ کچھے دودھ میں ارکے لیمون چار یا پانچ کترے ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور پھر اپنے چہرے گردن ہاتھ اور پیروں پر روزانہ پانچ منٹ تک مساج کریں تو جلد صاف شفاف اور نرم و ملائم ہو جائے گی انشاءاللہ یہ بہترین کلیندر کا کام دیتا ہے اور بڑے مہنگے مہنگے کلیندر کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے اگر کچھے دودھ کا جھاگ روزانہ چہرے اور ہاتھوں پر لگا کر مساج کیا جائے تو چہرہ اور ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جاتے ہیں کبھی کبھی بلا وجہ ہی کمزوری ہی نہیں بلکہ شدید کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے اور کھانا کھا کر بھی ایسا لگتا ہے جیسے کبھی کچھ کھایا ہی نہیں تو ایسی کیفیت میں اگر ہلکے گرم پانی میں شہد ملا کر پی لیا جائے یا سبز الائچی اور سونف کا کہوہ شہد اور لیمون ملا کر پی لیا جائے تو چند دنوں میں ہی یہ کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ ان ٹوٹکوں کو ضرور آزمائیں گی جب کبھی ضرورت پڑی تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ